دل اپنا چمک اٹھے ایمہ کی تلات سے ہو آنکھ بھی نورانی کے جلوے جانا سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جوی سائی سزدہ نہ سمجھ دی سر دیتا ہوں نظرانا آلہ حضرت کے میجنے بھائی یوں ارز کرتے ہیں تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا ہو یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو یہ عطا ہو وحدوں کے ہمیشہ میرے کربر کا بلا ہو اور آگے ہمارے امام آپ کے امام سرکاری آلہ حضرت وضی اللہ تعالیٰ انہوں ارز یوں کرتے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلقت رسول اللہ کی تجھ سے جنت سے کیا مطلب وحابی دور ہو ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی بس ارجِ معروض سے قبر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ قبر شریف پڑھے اللہ رب و محمدین صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس چند منٹوں کے لئے حاضر ہوا ہوں حدیث سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث سیفا کے مشکات شریف جلد ایک سافہ نمبر ایک سو انچالیس کے ساتھ نمبر یہ ساتھ نمبر چوبیس بچیس ہے یہی حدیث سیفا کے ابن ماجز شریف جلد اول کے سافہ نمبر ایک سو سو اللہ کے برماتے ہیں ساتھ سنیے حدیث پاک کے ترزمہ کروں گا انشاءاللہ دل باگ باگ ہو جائے گا ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات مرید مات شہیدہ مات شہیدہ حدیث پاک کے ترزمہ سنے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان مر جاتا ہے اس عالم میں انسان بیمار تھا فمات شہیدہ اور بیماری کے عالم میں مر گیا تو ہم اپاتی بیمار تھا مر یہ اچھا ہوگیا ہے نہ کہتے ہیں اللہ اس کو اٹھا لیا ہے وہ اچھا ہوا ہوا ہے لیکن ان کا مقام کیا ہے ہم قدیت مر یا ہم بیمار ہیں لیکن ہمارے نبی کا پیغام کیا ہے سرکار فرماتے ہیں مم مات مریضہ کوئی شخص بیماری کے عالم میں مر گیا تو اس کو مردہ نہ کہو مات شہیدہ وہ شہید ہو کر شہید ہو کر ہمارا شہید اس کو کہتے ہیں کہ میدان محشر کے دن وہ شہید جب ایک شہدہ کی زمارت کے بارگاہ میں کھرے رہے گا تو جس کے بارے میں کوان نے کہا شہید جیندہ ہے ان کو مردہ نہ سرکار نے فرمایا اب اب اسی مشکات کے آشے نمبر مردہ لکھا ہے آئی اوٹ کے تصریح کیا ہے آئی اوٹ یاریز من الجنن والمسا والصب والصب والمسا کہ جب بیماری کے عالم میں مر جاتا ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں صبح اس کو پیش کرتا ہے وہ کھاتا ہے تب پتہ کیا چلیا ہمارا عقیدہ ہے سرکار نے کہا یہ تو سچ ہے دنیا کا دے بدل جائے گا لیکن عمرہ کلال کا دے وہ تبدیل ہو نہیں سکتا ہے ہمارے مام پر ماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبور محبیب نہیں میرا تیرا اور والچہ جو 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 ہے شہے بکھا تیرا نہیں سلسہ ہی نہیں مانگے جاری رہے لیکن آئے سرکارِ آلہ کے بارگاہ میں چلتے ہیں جب سرکارِ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ان تنکال ہونے سے آپ اپنے مریدین سے اپنے گھر والے سے کہتے ہیں کہ میرے کبر اتنے گھری کھون دینا اتنا گھرہ کبر کھون دینا مریدین نے پوچھا آپ کے گھر والے نے پوچھا حضور یہ مطلب کیا ہے تو شرکارِ آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ احمد راضا زبطر دنیا میں جندہ تھا نبی کے بارگاہ میں کھر ہو کر سلام پرتا تھا اور نبی فرماتے ہیں کہ جس جس نبی فرماتے ہیں تمام مومن کی قبر میں اللہ کے رسول حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سننے مرتا تو اس کا بھاو بڑھ جاتا ہے بھاو کیوں بڑھتا ہے جب تک دنیا میں تھا قید کھانا میں تھا دنیا میں تھا پاور اس کا کم تھا انتقال ہو گیا ہے مقام بڑھ گیا ہے جنازہ ہم نے کے گھر سے نکلتے ہیں کیوں جنازہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے آپ کو امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کی موہ میرا کاوشت اللہ کا کہتے ہیں لیکن آشی کے رسول لیتا ہوا ہے امام پیچھے مقتدی پیچھے باگ پیچھے بھائی پیچھے خاندان پیچھے ماملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اے انسار احمد یہ ماملہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میں نے حدیثی رسول کو میں نے پڑھا تو سرکار نے پڑھمایا ہے یہ جب دنیا میں تھا زندہ تھا اس کا مقام کم تھا اب یہ مر گیا ہے اب یہ میرا مہمان ہو گیا ہے کیونکہ ہم جنازہ کو آگے لے چلتی سے لیے کیونکہ اب یہ سرکار کو زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے نبی کے زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے تب ہی تو ہمارے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ کب اور میں لہرائیں گے تا عشر شسم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تو نارے تبیر نارے رسال مسرکِ آلہ حضرت علماء اہلِ سنت فیضانِ حضور جیشِ ملت فیضانِ حضور شیرِ نیپال خطیبِ اہلِ سنت انصار احمد برکاتی نارے تبیر نارے رسال ہل ہل ہم لوگ نامہ ہم لوگ نماز زومت بات سلام پڑھتے نا تو سرکارِ آلِ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا گیا حضور کیوں ایسا ایسا کہا کہ احمد رازہ جب دنیا میں تھا تو نبی کے بارگاہ میں کھر ہو کر سلام پڑھتا تھا جب سرکار قبر میں تشریف لائیں گے کہ احمد رازہ بیٹھ کر رہے گا یہ احمد رازہ سے نہ ہوگا ہوگا برکے سرکار تشریف لائیں گے احمد رازہ نبی کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر یوں کہے گا یا رسل اللہ مصطفیٰ جانِ رحمت بیلا کو سلام شم میں بجمِ حیدائیت بیلا کو سلام یا رسل اللہ کاش محشن میں جب ان کی آمد ہو اور حساب ہے ان کی شاکت بیلا کو سلام دعالتی قرم میں عزمزِ مصطفیٰ سیدی آلہ پیل احمد رازہ احمد رازہ فرماتے ہیں شارع عقائد دسفیہ جل نمبر ایک زفر نمبر ایک سو پاتل ساتر نمبر دوتین اللہ علیہ السلام اِنَّ الْعَالِمَا وَالْمُتْعَلِمَا اِزَا قَرْعَلَ اِنَّ اللَّهَ اِرْفْعَزَابِ اَنْ مُقْمِتِ الْقَلْقَلِيَّ اَرْبَعِنَ يَهُوا حضور فرماتے سرکار نے فرمایا جب کسی محلہ میں محلہ میں عالمِ دین گزر جائے عالمِ دین کے گزرنے کی برکت سے اللہ تعالی محلے کی عذاب کو چالیس دن کے لئے ہٹا دیتا ہے ہٹا دیتا ہے یہ عالمِ دین تعلقِ علم جب جبستان کی راستہ سے گزر جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ ہوگا نا کچھ فائدہ ہوگا جہاں ہم پہلے لکھے نہیں ہیں گئے قبرستان دیکھیں قبرستان ہے ہم نے سلام ہوا تکر لیا اب ہم لوگ جو سلام کرتے ہیں یہ جو عقائدِ باطلہ وحابیہ دیوان دیا ہے جو کہتے ہیں جو سامنے جو سامنے جو سلام کرو جو سامنے جو سلام نہ کرو مر کر مٹی مل گئے ہے ہمارے نبی نے دست دے دیا ہمارے نبی نے سبب دے دیا کہ ہم جب قبرستان جائے تو کیا کریں اس حدیث سناوں گا لیکن ایک سنیے اس کا سکزمہ سرکار فرماتے ہیں یہ عالمِ دین تعلقِ علمِ دین جان کی راستہ سے گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس تعلقِ علمِ دین تھی گزرنے کی برکت سے کچھ ابھی نہیں پڑھا صرف گزر گیا تو آلہ گزر گیا نبی فرماتے ہیں گزرنے کی برکت سے اللہ تعالی اس قبر میں کتنے موردہ ہو مومین ہو مومینہ ہو مومینات ہو اللہ تعالی ان تمام کے گناہوں کو معاف پھمائیتا ہے ان تمام کے قبر کے عذاب کو چالیس دن کے لئے ہٹا دیتا ہے اب ہم کہے کبیستان ہم نے کیا کہا کچھ نہیں کہا اب مسئلہ یہ ہے کب جب کبیستان جائے تو کیا کہاں کیا کہاں سناو حدیث پاک بولے سبحان اللہ سنیں اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں مشکات شرکلی سے پاک پاک ابن اپاس پاس کال مارن نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم بے کوری المدینہ تیم بے وزہی فقال السلام علیکم یا اہلالکبور کیا سناو نے کہاں ترزمہ سننے سے قبر سرکارِ گوستی آدم تو آکھ سننے سننے سرکارِ گوستی آدم تو آکھ سننے اس سے پہلے ایک حدیث پاک کہ ترزمہ سننے اکم اسلام کا حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جب مدینہ شریف میں فوت ہو گیا مر گیا مدینہ شریف میں مر گیا تو اللہ کے رسول نے اس پر نمارے جنازہ سرکار نے پڑھنے جنازہ پڑھنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کاش یہ اپنی پیدائشگاہ سے کئی اور انتقال ہوتا ہوتا سرکار کیا پڑھا رہے ہیں کاش یہ پیدائشگاہ جس جگہ پیدا ہوا ہے نا اس سے کئی اور انتقال ہوتا ہوتا اتنا کہانا سرکار نے ارشاد فرماتا سرکار نے کہا صحابے قرآن کی دل میں ایک خدشہ معلوم حلم ہو ہے صحابے قرآن کی دل میں ایک سوال بھرتا ہے سوال بھرتا ہے سرکار کے بارگاہ میں پیار حضور لیما فلتہ آزا آقا آپ نے کیوں کہا تب سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو کیونکہ صحابہ تو جانتے تھے کہ صحابے کے دل میں کچھ بات پھٹکتی گناہ کرتے سرکار سے پھٹکتے آجوں میں ایسا کام کر لیا ہے کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ نبی معاف فرما دیں گے تو عالمین بھی معاف فرما دے گا ہمارے معاف فرما دے گا یا رسول اللہ کر کے تمہاری گناہ مانگے تمہاری پڑا تم کو دامن میں یاد پہ کرو کیونکہ صحابہ حضور آپ نے کیوں کہا آقا آپ نے کیوں کہا سرکار ارشاد فرما دے ہیں اس لئے سنو جب اپنے پیدا شگاہ سے اور انتقال ہوتا 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 جہاں انتقال ہوتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی پیدا شگاہ سے لے کر جس جگہ انتقال ہوا ہے اتنی زمین اللہ اس کے ناپر اس کو عطا فرما دیتا سرکار نے کہا سرکار نے کہا جو تمام کائنت کا مالک کو مختار ہوتا ہمارے امام پر ماتے ہیں یا رسول اللہ سرورکوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے بھاگ اخری کا گولے عزیبہ کہوں تجھے ان کی صناحہ کی خاموشی جو بھوڑا قائقے میں کیا کیا کہا سنیے سنیے سرکار نے اشارت فرمایا ہے حدیث پاک کے تلزمت ایک ایک بشارہ جائے ہیں لے ہم رو جاندے کبرستان کبرستان جاتے ہیں تو ہم رو کہاں کھنا ہوں آرہ کہاں ہوں حضور فرماتے ہیں یہ حدیث پاک امد تنکاری شہر بخاری جیل دیکھ مرقات شہر مشکار اس میں ایک ایک سنکل کرتے آج میں نے پڑھا حضرت امام حمد حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حریف رماتے ہیں ان کا حدیث نکل کرتے ہیں حضرت امام حمد نے یکی کہا جب پرستان کے پاس جاؤ پرستان میں جانے کے بعد اس کے پاس کہاں سورہ اخلاص سورہ ناس سورہ فلق سورہ فاتحہ یہ پر کر اس مردے کا سواب کرتا ہے ایک روایت دوسری روایت جب تل جمبانی کے حلیثی فاتحہ ان کے تحریح فرماتے ہیں کہ رابی حضرت ابو حریرہ انہوں کہنے کہا کہ اللہ قرآن نے رشاد فرمایا کہ جب تل جب تل جمبانی کے پاس جاؤ قبیستان ہو گیا وہاں پر الہاکمت تنکا سورہ فلت سورہ ناس سورہ اقلاس اور سورہ فاتحہ پڑھ دو پڑھنے کے لئے اللہ اے اللہ ہم نے جو پہا اس میں جو قلط کیا ہوئی ہو تو ماں فرما دیں اور اس کے جو میں نے پڑھا اس کا سواب اس قبر میں جو لوگ لیٹے ہوئے ان کا تا فرما دیں اتنا کہا دیا پائدہ کیا ہوگا سرکار رشاد فاتحہ اگر کسی بند نے اتنا کہا دیا اتنا پڑھ لیا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس قبیستان میں جتنے موردیں لیٹے ہوئے ہیں اور تمام موردہ دل قیامت کے دین کی شفاعت کر رہے ہیں اللہ حبار شفاعت کی بات آگئی ہے ایک شیر سنی لیجے ایمان تعدہ ہو جاتا ہے یوں فرماتے ہیں یا رسول اللہ پیشک شفاعت کا پیشک مجدہ شفاعت پیشک عرض کرتی یا رسول اللہ پیشک مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم سب کو ہساتے جائیں گے آپ سنوئے قبیستان اور جو پہلے کھانے کیا کرے گا؟ وہ سرکار فرماتے ہیں میرے نبی تو مت fog یو солی اگر تم نئے پڑے ہوے ہو چُم کے یاد ہے نا سبحان اللہ کیا پڑے ہیں؟ سبحان اللہ الحمد اللہ لا الہ ایتنا چکے نا اگر باپ کا قبر ہے ماں کی قبر ہے نہ قبر تو قبر کے پاز آ کر پائے تانے کی جانب پھرا ہو جانا دو ہاتھ کر پھرا ہو جانا اور جو کچھ یاد پڑھ لینا پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے نام پر سواب کر دینا اتنا جب تکوڑو گے تو اللہ تبارو کو تعلیٰ جب تم انتقال ہو جاؤ گے تو اللہ تعلیٰ تمہارے قبری کی زیارت کرنے کے لئے پھرشتو کا ڈیوٹی لگا دیتا ہے لیکن سننے سے قبال محبت سے بولیے سبحان اللہ حدیث پاک سنے جابرین ودیاء اللہ جابرین آل خرجنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعیرہ سعادی بن ماد توفیہ فلقہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ وعیرہ وسلم وقص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقبرا وسمہ وقبرا فقیل یا رسول اللہ لیما سبتا سمہ وقبرا فقیل یا رسول اللہ صحابہ اکرام سرکار ہیں سرکار نے پڑھمایا سرکار صلی اللہ صحابہ اکرام ہیں سرکار کے بارگاہ میں ایک ایک آدمی آدمی انتقال ہو گیا آدمی انتقال ہونے کے بعد صحابہ اکرام نے اور حضور نے ناماز زنادر کو پڑھیں پڑھنے کے بعد اس کو قبر میں رکھا گیا قبر میں رکھا گیا قبر میں رکھنے کے بعد جمیرچی برابر کر دی گئے کردنے کے بعد سبح رسول اللہ صلی اللہ سرکار سلام بہت بہت دور تک بہت دیر تک سرکار سبحان اللہ تسبیح پڑھتے رہ گئے پھر پڑھا پھر صحابہ تکبیر کہتے رہ گئے اتنا ہو لے کے بعد صحابہ ارز حضور آپ نے تکبیر اتنی دیر تک کیوں کہیں آپ نے تسبیح کیوں پڑھیں میرے اکار تب آپ تسبیح تکبیر تکبیر کیا ہے ہم لوگ آزان دیتے آزان دیتے نا آزان دیتے نا تو آزان دینے کا ثبوت کہا ہے آزان دینے کا ثبوت کہا ہے حدیث ایسی پاتھ میں سنیے آزان ہم اس لئے مردہ کو دیتے ہیں سبحان رسول اللہ صلی اللہ وکبر ثم سبحان پڑھتا ثم وکبرتا جب سرکار نے تسبیح پڑھی سرکار نے تکبیر کہی تکبیر ہم کیا کہتے ہیں اللہ وکبر اللہ وکبر پڑھتے تکبیر پڑھتے ہیں تو سرکار نے پڑھنے کاتھ پڑھے حضور صاحب نے حضور آپ نے کیوں پڑھا کیوں پڑھا سرکار نے پڑھمایا سنو ایسی ابن معاج کی قبر تنگ ہو گئی تنگ ہو گئی تھی اس پر وہاں ایک کیوں ہو گئی کیوں ہو ہو ہی اس دکھ کی جواب کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے سرکار صلی اللہ نے پڑھمایا کہ جب انسان بچہ روتا ہے آنے کے بعد اس بچہ کپنے سینہ سی دبوشت ہے تو بچہ چلاتا اور زیادہ رونے لگتا ہے حدیث پاک اہت حضرت ساتھ ابن ماد انتقال ہوئے تو قبر نے استقبال کی استقبال کا نکھ مدہ سے قبر نے حضرت ساتھ ابن ماد کو اپنے سینہ سے دبوشت